چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بیل آئیکن کو سندیز دیں گے کہ کوئی بھی اگر سرکار کے خلاف کھڑا ہوگا ہم اس آواز کو ہمیشہ کیلئے بند کر دیں گے جس کی رقصہ جو ہے سمرات بیر بھول کے ونسج کرتے ہوں جس کی رقصہ صرف صرف چھوٹو راگ کے ونسج کرتے ہوں جس کی رقصہ گروہ گووی سنجی کے بچے کرتے ہوں جس کی رقصہ صدقورو اوڈا سن مہاراج کے بچے کرتے ہوں جس کی رقصہ بھول 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 کی مہاراج کے بچے کرتے ہوں ان کو لگا کہ وہ اس کو مٹا دیں گے مجھے گروہ ہے کہ میں گروہ سماج میں جنمت تھا میرا سماج گروہ ہے اور میرا سماج سمرات اسوک کی طرح گروہ رہے گا مجھے اس بات کا کرتا ہے سب سے پہلے میں اپنی بات کو رکھنے سے پہلے دو لوگ ہیں جو بہت ضروری تھے مگر بول نہیں پائے تھی لوگ ایک چھوٹے بھائی لوکندر گوچر جو مدے پردیس ہیں جن پہ بھی دس لاکھ روپے کا جرمان نہ لگا دیا ہے یہ میرا چھوٹا بھائی کھڑا ہے اس کی طرف آپ دیکھ لو ایسے بہت ضرور بھائیوں کا حوصلہ بڑھاڑا ہے دوسرا موسیقی 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 کی طرف کو چلک ہے ساری کی ساری آج منوا کے جانگے اور اس لیے منوا کے جانگے کیونکہ ہمارے کارکسان کامگار دلید پچھڑے آدیواسی جنگ سٹیک بورد پارسی عیسائی مطلمان تمام لوگ ٹیکس دے دے کے اس دیش کو چلا رہا ہے اس لیے دیش کے سنسادنوں پہ ہمارا ذکار زیادہ بیٹھتا ہے اور ہم اس دیش میں مانگنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے اس بات کو آپ لوگ یاد رکھے ہیں میں نے اس دن بھی اپیل کی میں آپ کو ایک بات بس شروع کروں گا اپنی بات آپ جانتے ہو جب میں پہلی بار جیل گیا آر جون دوہزار سترہ کو بھائی بیٹھ جاؤ دیکھو تم خراب کر رہے ہو لوڑ جاؤ لوڑ جاؤ لوڑ جاؤ مگر کھڑے نہ ہو بھائی جھنڈا بیٹھ جائے ایسا نہ کرو مجاگ بڑھیں گی میری اگر تم میری بات نہیں سننے گی میری مجاگ بنوانا آئے ہو پھر بہت بڑھیا یہ والے تو نکام کے ہیں یہ تو نہیں مانگنے بھائی بھائی اندر یادو جی تو جب میں پہلی بار جیل گیا آپ کو پتا ہے کہ میں جب بھی جیل گیا میں اپنی ویکتی کا دلڑائی میں کبھی نہیں گیا آپ اس بات کو جانتے ہیں میرا سماج اس بات کو جانتا ہے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو سماج ہاتھ اٹھا کے بتاوے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں جب میں پہلی بار جیل گیا اور جانے سے پہلے جب پوری سرکار میرے پیچھے پڑی بھی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا دی جی پی کا یہ بیان آئر ایڈ جی لو ان اوڈر کا کہہ رہے سرنڈر نہیں گرن دینے گے چندر سیکھر کو وہ یہ سندیج دے رہے تھے کہ ہم اس کا انکوانٹر کر کے اس سماج پہ سندیج دیں گے کہ کوئی بھی اگر سرکار کے خلاف کھڑا ہوگا ہم اس آواز کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے لیکن پھر اکیس مئی دوزار سترہ کو آپ میرے سماج کے سرماتے سارے لوگوں نہ آکے یہی جندر مندر اسی پہ آکے آپ نے میرے حوصلوں کو بھلند کر کے کہا کہا کہ لڑ ہم تیرے ساتھ ہیں اور وہ دنہ راج کا دنہیں چاہے میں سی اے انپیر انارسی میں جیل گیا ہوں چاہے میں ایسی ایک طاقت کو لے کے گروہ رہدار گھر کی طرف چل دیا تھا جب انہوں نے میری ڈھائی سو نارٹ بھی مار کا کھال اتار دیئے کہ سچو صاحب اب تو اے سی پی ہوگے جہاں رات کو مجھے جانور کی طرح مار کا گیرہ گیا ہوئے ہی کھڑے ہیں ان کے جو ساتھی جس کھانے میں مجھے مارا گیا تھا دو دو تین تین بار وہ بھی مجھے سبیرے ملے تھے میں نے ان سے ایک دن پہلے بھی یہ بات کہی جب میں پہلوانوں کے آتر میں آج میں بھولتا نہیں ہوں بھائی جس نے ایک اچھ بھی ساتھ دیا کترہ کترہ اس کے لئے بات دوں گا لیکن جس نے میرے لوگ کو ستایا جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میں سویدان میں بھی سواس رکھتا ہوں چلو مات کر دوں گا اسے بھی اسے بھی مات کر دوں گا لیکن اس بار آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا جب وہ سٹی بی آئی سے نہیں روک پائے ایڈی سے نہیں روک پائے انکہ ٹیک سے نہیں روک پائے جب وہ جھوٹے بھوکتموں سے نہیں روک پائے دیل سے نہیں روک پائے تو سکائروں کی طرح آگے انہوں نے میرے اوپر گولی چلا دی آپ کی گولی کی تمنہ سچی تھی اور میرے لوگوں کے خون کے آسووں کی سنگرس کی تمنہ سچی تھی اور مجھے کوئی آگے کی لڑائی نہ لڑنی ہوتی تو اسی دن پرکرتی جو ہے مجھے ختم کر دیتی کیونکہ گولی سگا جو سامنا وہ بڑا خطرنا تھا میں آپ کو یہ باد اس لئے بتانا چاہتا ہوں میں آپ کا خون ہوں میں کل بھی تھارا تھا آج بھی تھارا ہوں اور چاہے تھرس پر آؤں یا آرس پر آؤں یا مٹ جاؤں میرے خون کا ایک ایک کترہ آپ کے سوابی مان سممان کے لیے ہمیشہ خرچ ہوگا میری بات کو یاد رہا لوگوں نے کتنا گمراہ کیا آپ کو کیا کیا نہیں بتایا کیا کیا نہیں آروف لگائے پھیر بھی نہیں روک پائے کیونکہ جب ایک گریب کا بیٹا کھڑا ہوتا ہے تو بہت لوگ کو تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ دیس حمیروں کا ہے عمیر اس دیس میں راج کریں گے اور گریب جو ہے وہ خون کے آسو رو گا میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں گریب اس دیس میں خون کے آسو رونے کا نہیں اور گریب اس دیس میں راج کرے گا یہ بات لے کے ہم لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں اور ہم تو ہر دن کو آخری دن مانتے ہیں بات میری اس کی نہیں تھی جب میں گیپن پڑوں گا آپ کو پتا لگ جائے گا کہ میں اپنی لڑائی لڑنے کے لیے آیا یا میں اپنی سرکسہ کی مانگ کرنے آیا یا میں سی بی آئی جانس کی مانگ کرنے آیا میں آپ کو بتا دوں گا میں نے سماج کو اس لئے بلایا اپنے نام سے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ چاہے آپ پہ ایک روٹی کم ہو چاہے آپ کو پانی نہ ملے چاہے گرمی آپ کو کتنی بھرسان کر رہی ہو لیکن آپ میری بات کے ساتھ کھڑے رہو گے اور جللی میں آج آپ نے اتحاس لکھ کے دوبارہ دکھا دیا میرے لوگوں مجھے گرم ہے آپ کے اوپر مجھے گرم ہے کہ میں گرم سماج میں جنمہ تھا میرا سماج گرم ہے اور میرا سماج سمرات اسوک کی طرح گرم رہے گا مجھے اس بات کا گرم یہ بات میں نے آپ کو اس لئے بتائی کہ آج کے جو حالات ہیں نا ان حالاتوں میں گریب کے بیٹے کو روکنا جو اماندار بھی ہے اور سندرسیل بھی ہے اور جس کے گڑے میں پٹھا نہیں ہے کسی کا وہ بڑا خطرناک ہے میں جب میں کہتا ہوں نا مجھے عادت ہے پسچن کے لوگ ہیں تو بھائی آپ اسے نا اسے ہم ہی ماننا کرو ٹھیک ہے اسے آپ ہم ماننا کرو ساری کیونکہ بھائی میں بھی تو بھیمارمی کا آپ کی طرح صفائی ہوں ایک چھوٹا سا سب سے پہلے میں دھنیواد ہوں گا جو پیزل چل کے آئے دونوں ہاتھ اٹھا گئے ان کا بہت بہت تھنیواد پھر میں دھنیواد دوں گا ان کا جو سائیکل سے آئے پھر میں دھنیواد دوں گا ان کا جو بارش میں بھیگے تمام طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر رہا ان کا حوصلہ نڈیگا جنہوں نے اوروں کو بھی پریدیت کیا اور پھر میں دھنیواد دوں گا جو بس آئے ٹرین سے آئے کیسے کیسے آئے بھوک کے پیٹ آئے میں آج اپنے پریوار کے بیچ میں یہاں آپ کا خون ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بات کی شروع مات میں اگر میں یہ لڑائی لڑ رہا ہوں گریبوں کی کمجوروں کی پہلے ہوتا کیا تھا آپ جانتے ہو میں آپ کا خون ہوں کہ گاؤں میں طاقت اور آدمی سامنتی آدمی جس بہن کی بچی کی چاہ اس کی چننی کھیچ لے اس کے کپڑے کھیچ لے اس کو نوچ لے آخر گاؤں کے گاؤں میں پنچائد ہو کے بعد نمٹ جاتی تھی کسی کی برات روک دو کسی کی پرپیسات کر دو کسی کو تھوک دو کسی پر تھوک چٹوا دو کسی کی موچ کٹ لو کسی کی پانی چھونے پیستہ کر دو تو پہلے یہ طاقت وہ لوگتا ان کا جنمشدہ دکار ہے مگر جب سے بھی مارمی کے سچے پہرائدار میدان میں آئے ہیں دیس کے اندر وہ کرتو دیتے ہیں ڈھمنڈ میں لیکن انہیں نو نہیں پتا ان کی ماں بھی نہیں بچا سکتی جب وہ جیل جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے وہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی وجہ سے جیل جا رہے ہیں تو جب وہ جیل جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں پتا ہے وہ جیل جا کے یہ کہتے ہیں باہر نکلتے ہیں کہ اس آدمی کو نفٹاؤ ورنہ تو ہمارا ایک چھتر جو عدکار ہے وہ ختم ہو جا گا انہوں نے شروعات یہ یہاں نہیں کی انہوں نے شروعات بیہار میں کی جب بھائی راکیش پاسوہان کو انہوں نے بیس گوڑی ماری ہم سمجھ نہیں پائے بیس گوڑی مارنے کے پاس انہوں نے لگے در جا گے لیکن آپ درے نہیں پھر انہوں نے ویدیسہ میں ہمارے جلات دیکھس بھائی چرن سنگھ کی ہتھیا کری پھر بھی نہیں ہم درے ہم آندولر میں آئے ہمارے جان چلی گئے تب بھی نہیں درے پھر انہوں نے لگا کہ بھائی جڑ ہی کٹو تہنے بھی مجبوط ہیں جڑ بھی مجبوط ہیں پتے بھی مجبوط ہیں بھائی جڑ ہی کٹو تو بابا سا بڑے رکھنے کے نہیں تو جڑ کٹنے کا وہ کیا تھا کہ چندر سے خراجات کو نمٹا دو دیکھا وہ تو بچے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے سچ بات بتا رہا ہوں بچے ہیں لیکن ان کے ہاتھ بچھے جو ہے نا جنہوں نے ان کے ہاتھ میں تیار دیئے وہ بچے نہیں ہم سی بی آئی جاز کی مانگ اس لیے کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں نے مجاب اڑا گیا اپنے آپ سیکیورٹی لینے کو حملہ کر دیا ہے جس کی رقصہ اتنا بڑا سماج کرتا ہو جس کی رقصہ جو ہے سمرات بیر بھول کے ونسج کرتے ہوں جس کی رقصہ سر سر چھوٹو راں کے ونسج کرتے ہو جس کی رقصہ گروہ گووی سنگی کے بچے کرتے ہو جس کی رقصہ سر چھوٹو راں کے بچے کرتے ہو جس کی رقصہ بھول بھول کی مہراج کے بچے کرتے ہو ان کو لگا کہ وہ اس کو مٹا دیں گے یہ کسان کمیروں کی آواز ہے یہ مٹی کا بھلے ہی ہو لیکن اس کے لوگوں نے اسے بڑا طاقت اور بڑا یہ ایم پی ایم ایم لے بھلے ہی نہ ہو لیکن یہ اچھی اچھی سرکاروں کا گڑا پکڑنے کا دم رکھتا ہے یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کمانی ساتھیوں آج اس پاون اوسر پہ کیونکہ بھی ماروی کا اس پاپنا دیوست بھی ہے آج سال پہلے آج ہی کے دن ہمارو ایمانے راشیت دے اور طرام ہمارے صفائیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھی ماروی بھارت ایک تامیشن کے نام کے سنگٹھن کے جریے ہم اس دیز میں بنوواد بھامنواد کی چڑے کاٹ دیں گے جو کاروہ ایک جھپر سے چلا آج وہ کاروہ سائلاز کے روپ میں دلی کی سڑکوں پہ ہے پرامریے سکول کے پرامریے سکول کے ماسٹر کے اس پیٹے نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اگر ایمانداری سے کام کرنے والے کو اتنا پیار ملتا ہے تو پھر لوگ ایمانداری سے کیوں نہیں کام کرتے تو میں اس پہون امسر پہ بہجل سماج میں جن میں سبھی سنتوں گروہوں مہابرسوں کو منمن کرتا ہوں بھگوان بودھ صدقور عفداشی ناراج گروہ نانک دیو سنت کبیر بھگوان بالمین کی مہاراج گروہ خاصی داس راش پیتہ جوٹی بہ پھولے چھترپتی ساؤ جی مہاراج بابا ساب امبیڑ کر نارائنہ گروہ سنتگارگے جی مہاراج چودری سر چھوٹو رام جی کوتوال دھن سنگ گوزر جی سنت رام بیے پرجا پتی جی مامنا رانچو برما جی بابو جگ دیو پرسات کچھوازی ان کو اس لئے یاد کرو ایسی سبا میں ان کو گوڑی مار کے ختم کیا گیا تھا وہ وہ ایسے صفائی راش پیتہ جوٹی باب پھولے کی مومنٹ کے صفائی جن کو مارنے کا کام جو ہے بیہار میں کیا گیا تھا جنرہ کفور اٹھاکو مانے بر کاشی رام صاحب مانے بر دینہ بانہ والمکی صاحب کو نمن کرتا ہوں اور سمانے ساتھیوں مجھے سندیو کے طور پر آپ کو یہ کہنا ہے میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں کوئی غلط لڑائی لڑ رہا ہوں نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ اے سی جو اور بتا دو پہلے ہی میں آپ پکی کر کے چلیں گے آج بیٹیا پیر نہیں چھوا کرتی بیٹیوں کے دو ہاتھ سر پر رہنے چاہیے کیا اگر میں لڑائی غلط لڑ رہا ہوں اور یہ لڑائی مجھے نہیں لڑنے چاہے تو آپ آج اس سارے کر دو میں ایمان دار سے کہہ رہا ہوں میں راشتہ تک جی کو لکھ کے دے دوں گا کہ ہم یہ سنگٹھن بند کر کے کوئی خیتی کی سالنے کا کام کر لگے جو آخری میں میکھے ہیں وہ سب لوگ بتاؤ بھائی ایسا نہیں چلے گا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ یہ کام بند کر دوں آج 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 آپ سنو پھر گور کرو ایک سیکنڈ ایک منٹ ڈگ جاؤ یہ کام کامیاد کیسے ہوگا یہ بھی سمجھتے ہو کب تک میں آپ کو ڈلی بلاتا رہوں گا بھوپال بلاتا رہوں گا بھرسپور بلاتا رہوں گا 36 گاڑ اڈیسا بلاتا رہوں گا 4 کنڈ بلاتا رہوں گا کب تک ہر چیز کی ایک سیما ہوتی ہے میں بھی آپ کو بلا بلا کے تھک گیا لیکن جو نیہ تچار ہو رہا ہے وہ بند نہیں ہو رہا ہے آج آپ تچار بند کرنے کے لیے پہلی تین باتوں پر آپ گور کر لو پہلی یہ کہ ہمیں سویدھان نے برابر کے ادھکار دیئے ہیں ستہ میں ہمارے لوگ نہیں ہیں اس وجہ سے کیونکہ جن کی ستہ ہوتی ہے ان کے ساتھ انڈیہ سچار نہیں ہوتا ہے تو مانوبر کاشی رحم صاحب کیڈر میں ایک بتایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس پانچ طرح کے پل ہیں کتنی طرح کے پانچ طرح کے آوازاری ہے گرمی تو نہیں لگ رہی بتاؤ گرمی لگے تو بند کرو تو پانچ طرح کے بل ہیں پہلا بل ہے بدھی بل بھائی کان سے سنو ورنہ اس کے چکر میں پڑ جاؤ گے سب ختم ہو جاؤ گے پہلا بل ہے بدھی بل دوسرا بل ہے دھن بل تیسرا بل ہے باہو بل اور چوتھا بل ہے چن بل اور پانچ بل ہے منوبر اگر جس کا منوبر گر جائے اس کے لئے چاروں بل بیکار ہیں منوبر کسی کہتے ہیں کہ جب آپ پہلے ہی ہار مال لوں سہاب بھی کہتے تھے میں ان کی بات کو آکا بڑھاتے میں آپ سے کہہ رہا ہوں گی پہلے تو دلیس سماعت جو ہے اپنا وہ دلیس پن چھوڑے انیائے کا جواب دینے کے لئے تیار ہونا چاہیے ہمیں سیزمار اس لئے پیدا نہیں ہوئے کہ ہم بچیاں پیدا ہوں ہمارے گھر میں اور ان کو نوچ لیا جائے جیسے منی پور میں نوچا جارہا ہماری آدیوازی بہنوں کو ہم لوگوں نے اس لئے اپنے پریواروں کو آگے نہیں بڑھایا کہ کوئی موچ رکھنے پہ ان کی ہتیا کر دے کوئی ان کو جوتے میں پانی پلائے کوئی ان کے سر پہ پساب کر دے اس لئے ہمارے ماما بکنے ہمیں جنم نہیں دیا اس لئے اپنے منوبل کو انچا کرو یہ لوگ تنتر ہے جن کے پاس لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کا راج ہوتا ہے لوگ آپ کے پاس ہیں لیکن راج کیسے آئے گا اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں راج ایسے آئے گا جنہوں نے پہلے کام کیا ہمارے لوگوں کو میں سنتا ہوں کہتے پچھڑی ور کے جو لوگ ہیں وہ تیار نہیں ہیں بہو جن بھائچارے کے لئے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ پچھڑے ور کے لوگ تیار نہیں میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں سچ کیا ہے سچ یہ ہے 38 بات کو میری سنو گے کہ پہلے دلی سماج کے لوگوں کو پڑھا کے اپنے پیروں پر کھڑے کر کے کتاب پہ لکھے اپنے پہ اپنی لڑائی لڑنے کے لئے سب سے پہلے جو اگر شروعات کسی نے کی گلاب بھارت میں انگریزوں کے گلاب جب ہم تھے تو وہ راج پیتہ چھوٹی بہا پھولے نے کی جو پچھڑے سماج سے آتے انہوں نے اپنا سارا جیوانی سماج کو پیرو پہ کھڑا ہونے کے لئے دل لگایا کیونکہ بابا صاحب نے بھی اپنے نعرے میں کہا سکسید ہونا بھائی چاروں لوگ اس طرح کر رہے ہو کھونچی بھر کر بٹھا لو پھر چھتربتی ساو جی مہاراج کو یاد کرو جنہوں نے بابا صاحب کو بابا صاحب پڑھانے میں یوگدان کیا ان کی پریش کے لئے پیسہ دیا وہ ہمارے پچھڑے سماج کے اتنے بڑے نیتہ تھے راجہ ہوتے انہوں نے سماج سے کہا کہ دوکٹر اب بیڑ کر آپ کے سماج کے سچے نیتہ ان کا ساتھ دو آپ یہ بتاؤ وہ بھی پچھڑے سماج کے تھے پیریاری رامہ سامی نائکر وہ بھی پچھڑے سماج کے تھے نارائینا گروہ وہ بھی پچھڑے سماج کے تھے سر چھوٹو رام وہ بھی پچھڑے سماج کے تھے بابو جگدے پرشاہ کشوا وہ بھی پچھڑے سماج کے تھے جنہائے کپوری تھاکور وہ بھی پچھڑے سماج کے تھے مہامنا راکھ شروع پرما وہ بھی پچھڑے سماج کے تھے اور جنہوں نے دیش کی آجادی میں یوگدان دیا چاہے سہیدی آجم بھگت سنگھ رہے ہوں یا کوتوال تھک سنگھ گوزر رہے ہوں سہید دھم سنگھ رہے ہوں کرتار سنگھ سرمبہ رہے ہوں وہ بھی اسی ونچید پچھڑے سماج کے تھے انہوں نے اپنا کام کر دیا اگر آپ چاہتے ہو کہ بہو جن ایک نہ بڑھے اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو جا کے بہو جن اندولن کو سمجھانے کا کام کرو جیسے پہلے انہوں نے گھر گر جا کے آپ کو سمجھانے کا کام کیا ایسے آپ بھی جو ہے گھر گر جا کے ان کو سمجھانے کا کام کرو پہلے للے یادو بھی پچھڑے سماج سے تھے یہ بات میں نے آپ کو اس لئے بتائی آپ یہ سوچتے ہو کہ وہ غلط ہے نہیں کچھ غلطیا ہوئے اس کی وجہ سے دکھتا رہی ہے ورنہ پچھڑا سماج بھی برامن واد منو واد کا سب سے بڑا جو ہے ویرودی بیٹھا ہے اور یہ بات انہوں نے 19 کے دست میں کر کے بھی دکھائی ہے ٹھیک ہے دودھرا اگر آپ کو اور آگے باز کو بڑھانا تو اپنے پرائے میں فرق سمجھنا پڑے گا جب سب لوگوں نے راستے بند کر دیئے اور کہاں بھا بھا سابہ میٹ کر کھڑکیاں تو دروازے تو بہت دور کھڑکیاں بھی بند کر دیں گے گھنے نہیں دیں گے سب دانسواب میں تب ان کو کھلنا ڈھاکہ کی کھلنا سٹ سے چتا کر کونسٹویشن کونسٹویشن آسیمبلی میں بھیجنے والے لوگ وہ مسلم سماج کے تھے انہوں نے بھی اپنا جو ہے پہلے حق ادا کیا سمسط میں بابا صاحب کو انچو سمبلی میں بابا صاحب گئے تب جا کے سویدھان لکھنے کا موقع ملا تب جا کے آپ کو حق ادکار ملے آج وہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو سمیں سمیں پہ اپنا کام کیا ہمارے لئے کون لڑا گا اس لئے میں سی اے ایس پیر اینارسی کے اندورن میں بل گیا اور اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا اپنا کون ہے اور آپ کا پڑا ہے دوسمن کون ابھی منجھ پہ تمام پارٹیوں کے نیتا بیٹھے تھے ان کو پارلیمنٹ جانا تھا ہمارے آٹھ جیڑی کے نیتا بیٹھے تھے میں ان سے کیسا اگر وہ ہوتے کہ بھائی میں آپ کا بہت سممان کرتا ہوں آپ کی پارٹی کا بڑا سممان کرتا ہوں لیکن آپ کے راج میں ہمارے لوگ میں خانم کاری جاری آپ کے ہاں آیوگ نہیں بنا گا بھائی آپ بھی کچھ کر کے دکھاؤ دوسروں کو گالی جنے سے کام نیچے لگا ان کے ہاں سیسٹی آیوگ نہیں ہے محلہ آیوگ نہیں ہے ان کے ہاں راکیس پانسوان کی حتیہ کر دی جاتی ہے اروپی گرفتار نہیں ہوتے مجھے ان سے بھی کہنا تھا لیکن سمیں کمی تو چلے گئے ہمارے کانگریس کے نیتا بھی بہت سممانی ساتھی بھائی آئے تھے میں ان کا بھی بڑا سممان کرتا ہوں بھائی بات بند کر دوں یہ اس کو دیکھ میں میں ان سے بھی پوچھتا کہ بھائی میں آپ کے سینئر نیتاؤں کبھی وہ لڑ رہے ہیں سممان کرتا ہوں لیکن جب آپ کے آئندر میں ایک وال جب آپ کے یہاں اوم پرکاس رہ گر جھوگپور کی بیٹیا جین بیو کی اسکول کی بچی جب ان کے ساتھ انیائے ہوتا ہے تو بھائی آپ بھی کچھ کر کے دکھاؤ صرف گالی جنے سے کام نیچلنے کا کیوں دوسری سرکار خراب ہے آپ کے راج میں بھی بہت کچھ بھلا نہیں ہو رہا ہے اس لیے میرا اسپس اندیج ہے کہ جب تک آپ کی اپنی طاقت نہیں بنے گی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میری بات کو یاد رہنا کسی کے پچھے کھڑے ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو میں آپ کو پوچھ بنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو موچ کی لڑائی لڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا ہکا اپنا مرود اور من آیا تو پیار نہیں کیا پھوٹ ٹھیک ہے اپنی طاقت بناو جب آپ کا ویدھائی جتے گا جب آپ کا ایم پی جتے گا آپ کا ویکنی سدن میں ہوگا پھر اگر اننایت کشار ہوگا تو پھر ہم اساب کریں گے ہمارا ایک ایک امبیڑ کروازی سدن کو چلنے نہیں دے گا چاہے سدن یہ وڑا ہو جب ویدھان سبھاؤ کے سدن ہے ساری بات میں نے آپ کو بتا دی میں نے آپ کو اس لیے بھولایا کہ میرا جو گرتا حوصلہ جو گر نہیں سکتا آپ جانتے ہو لیکن میں آپ سے پوچھ لوں کیونکہ کہتے ہیں پونر جنم ہوتا ہے میں تو مانتا نہیں لیکن سچ یہ ہے کہ جب وہ گولی چلی تھی میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں نے ادھکاری کو فون کر کے کہا کہ گولی تو لگی ہے لیکن لگی کہا یہ پتہ نہیں پھائی اور پچھلا جنم بھی جیون بھی آپ کے لیے تھا دیکھے قطرہ اور یہ جیون بھی آپ کے لیے یہ اعلان کرنے کے لیے آپ کو ملا دوسرا سی بی آئی جانج کیوں جروری ہے یہ بھی فون لوگ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے سرکشہ کے لیے گولی چلوائی یا اوکرہ تماسہ بنا رہے تھے ان کو عادت ہے مجھے نچہ دکھانے کی عادت ہے ان کو کیونکہ ان پہ یہ گریب کا بیٹا پچھ نہیں رہا بھائی یہ کمیری ماں کا بیٹا پچھ نہیں رہا ان پہ تو میں بھی ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کے مالکوں کے ہاتھ بھی اس میں ساملنا ہوں اس لیے میں اس کی سی بی آئی جان چاہتا ہوں کہ میرے جان سے زیادہ میری جان سے میرے لوگوں سے زیادہ دوسروں کو کیوں پیار ہو گیا ہے وہ کیوں میری جان لینا چاہتے ہو تو پرکرتی کے آشرواز سے آپ بھائیوں کے سیوگ سے پراتھناوں دعاوں سے میں آپ کے بیچ میں ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج یہاں پکٹھت ہوتے میری تصویر لگی ہوتی اور آپ رو رہے ہوتے کہ بھائی ہمارا پھائی چلا گیا میں جانتا ہوں کیسے کیسے ادھار پیسے لے کر آئے ہوں گے اور آنے جانے کے بعد جب خبر آئے گی کہ آپ تک کوئی اور مصیبت نہ پڑ جائے لیکن جب آپ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تو پھر میرے ساتھ کوئی مصیبت آ جائے مجھے بھی ہلنے کا میرا من نہیں کرنا ہے آپ بتاؤ کیسے چھوڑ دوں آپ کے ہاتھ کیسے چھوڑوں آپ بتاؤ کیسے چھوڑوں آپ کے ہاتھ جنہوں نے میرے لئے جن رات نہیں دیکھا آندھی طوفان نہیں دیکھا گرمی نہیں دیکھی بارس نہیں دیکھی کوئی بھی مصیبت نہیں دیکھی بھوپی آج ان کا ہاتھ کیسے چھوڑ دوں اس سماج کا ہاتھ کیسے چھوڑ دوں کیسے در کے گھر میں بیٹھ جاؤ کیسے سینہ تان کے آپ کا خون ہو کے باہر نہ ہوں جس لیے یہاں میدان میں ہوں یہ میں سمجھنا ڈر گیا ہوں جس دن در گیا اب یہ سمجھنا کی مر گیا ہوں جب تک جندہ ہوں پوری طاقت سے سے لڑائی کر لڑوں گا دلی کے بھی بہت ساتھی آئے مرد پردیوش کے بہت ساتھی آئے بائیس تیس سٹیج سے ساتھی آئے تھوڑے تھوڑے اپنا اپنا پتنی تکرنے کے لیے دو تو ہزار کلومیٹر سے لوگ آئے ایوڈیسا سے آئے، تھارکن سے آئے تیلامنا سے آئے، کرناٹکا سے آئے، تیرپورا سے آئے، اسم سے آئے بنگال سے آئے، بہار سے آئے، رائشتھان سے آئے کسبیر سے آئے، پنجاب سے آئے، ہریانہ سے آئے یوپی سے آئے، یوپی بھائیو کا تو خون ہوں تو بھائی، خون تو سب ہی کاؤں وہ جائزہ مینس کر رہے ہیں آج کل تو میں آپ کے آگے گیاپن پڑھتا ہوں آپ گیاپن کو گوھر سے پڑھ لیں سن لینا ایک بار مہتفون ہے یہ گیاپن اور یہ گیاپن اس لیے جروری ہے کہ ایک چھوٹی سی مانگ اس میں مجھ سے جڑی بھی ہے لیکن باقی مانگ بہت مجھ سے جڑی بھی نہیں ہے سماج سے جڑی بھی ہے بھائی چل سیکھر تو اکیلہ از بھی مر جائے گا لیکن یہ سماج کے ساتھ جو نیا ہے اس کا حساب تو کرنا پڑا گا یا اس کا حساب بھی کرنے کے کیا ہم اس دیس میں آپ بتاؤ مرنے کے لئے پیدا ہوئے ہو مانیپور کی بچیاں یاد ہیں دیکھو ہمارے ساتھ تو سوشتوں کے ساتھ یہ صدیوں سے ہوتا آیا ویڈیو بھلے ہی وائرل نہ ہوتی ہو لیکن ہوتا تو آیا ہے لیکن اب یہ بند ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ بتاؤ تو میں آپ کے آگے گیاپن پڑھوں گا آخری مانگ جو ہے وہ راستیت اٹیک جی پڑھیں گے جو گیاپن ہے اس پہ گوھر کر لو میڈیا کے ساتھی بھی گیاپن چلا دینا بھائی نیویدن کرنا راشپتی جی کے نام گیاپن ہے کیونکہ پردان بندری جی تو امید ختم ہوگی ہے پردان بندری جی تو ان کا بھی لڑ پارے لڑائی جن کو سرکار بنائے بھائی بیٹ جاؤ ارے میں تمہیں نیتا بنانا چاہتا ہوں تم پترکار بنانا چاہ رہے ہو پوٹوگرافر بنانا چاہ رہے ہو بیٹھو یار کیا کر رہے ہو کمان بیٹھ جاؤ یار یہ کوئی بات ٹھیک نہیں ہے اتنی بار میں نے کبھی نہیں کہا آج تک تھا میں آج تک کری گوڑا میں نے اتنی بار کبھی نیویدن نہیں کہا آپ جانتے ہو نہیں جانتے ہو سنو میری بات پر گوڑ کرو اپنٹ بولو بس کوئی بھی نیویدن کرنا ہے کی سوطنطر بھارت کے سویدان میں سمس ناغریکوں کو سمانتا سوطنطرتا اور نیا ہے تو مولی کردار ادھکار کردان کیے گئے ہیں ساتھ ہی صدیوں سے حق منچد ورگو ویشیز روپ سے ان سے جاتی جن جاتی کے لوگوں کہ ادھکاروں کی سرکشن ویہین کے وکاس کے لیے سویدان میں ویشیز پراؤدھان کیے گئے ہمارا سویدان سماج کے کمجور ورگو ستی ایسٹی او بی سی مائنورٹی کے کلیانے دھوپرتی بھد ہے یہ تھا سویدان ان چھے اڑتیس کے تیت انسوط جاتی جن جاتی راشتہ آئیو کا گھٹن کیا گیا ہے یہ افغت کرانا ہے کہ صدیوں سے ایسی ایسٹی سمودائے کے لوگ سامنت وادی اور گھرنی جاتی وادی منوادی مانسکتہ کا سکار بنایا جا رہے ہیں حالی محمد دے پردیس میں ایک آدھی واسی سمودائے کے وقتی کا سر کہ سرکو کے اوپر اپرکاش کے وقتی دوارہ پشاپ کرنا ادھونک بھارت کی کروڑ مانسکتہ کو درساتا ہے اسی پرکار پچھلے کچھ ورسوں میں دیش کے راجیوں میں سماج کے ان کمجور ورگوکر کے لیے چیلنج کرنے سنوڑی چیلنج کرنے سنوڑی ہتیا کی جا رہی ہیں جس میں پر وہ بھٹنا ہے سودارتی چھاتر روہیت بیمولا کی ہتیا ورش پترکار گوی لنکیر کی ہتیا منیسہ والمکی کی ہتیا جتندر میگوال کی ہتیا جتندر میگوال کی ہتیا رمن والمکی کی ہتیا بھائی آکاس گوجر کی ہتیا جو اتر پردیش پھلیت وارا گولی مار کر کی گئی ان گھٹناوں سے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ دیش بھارت کے سویدان سے نہیں بلکہ دیش کا ساسن پرساسن منو ویدان سے سنچالیت ہو رہا ہے سباج کے کمجور ورگو کے خلاف آئے دن سنوڑی ہنسہ ہتیا تثہ موبلنچی گھٹناوں کو گراب لگتا اور بڑھتا جا رہا ہے NCRB کی ریپورٹ اس کا سلکاری ثبوت ہے اب میں آپ کو ایک ایک کر کے مانگ پڑھتا ہوں پڑھوں بھائی آپ سمرتھن بھی کرنا ہونا چاہے نہیں ہونا چاہیے چونکہ بھارت ایک لوگتانتری گنڈ رجے ہے ہمارا بدی جیوی سماج بھی سنیں کہ ہم اپنے لیے لڑ رہے ہیں یا سماج کے لیے لڑ رہے ہیں ہم آپ کی وار سے بڑھیں گو نیتا نہیں جو راجے سبا ویدان سبا لوگ سبا میں تلوے چاڑ رہے ہیں آرے صد اور بھارت جنتہ پارٹی کے ہم آپ کا خون ہے کل بھی لڑ رہے ہیں آج بھی لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ سڑکو پہ لڑتے رہیں گے چونکہ بھائیت ایک لوگتانتری گنڈا چاہے ہیں دیش میں پچاسی پرسنٹ لوگ اسی ایسٹی او بی سی ویل اپ سنتیق سمودائے کے ہیں جبکہ ہی جڑیسری ارثہ سپریم کورٹ و ہائی کورٹ میں ان ورگو کا سموچت پر تلو نیتو نہیں ہے اس کے لیے ان ورگو کے ججو کی سانوباتی کارکشن کے تحق جو نیوکتی سنشت کی جائے اور اس کا ایک دان بتا دیتا ہوں UPSJS میں پچھلے دس سال میں دلی سماج کا ایک بھی بچہ بھرتی نہیں ہو آپ چاہے کرا لینا انہوں نے ایک سڑیتر کر رکھا ہے ہم ان کو ہرا دیتے کمپٹیشن میں انٹریو میں وہ ہمیں ہرا دیتے ہیں انہوں نے کہا انٹریو میں اسی نمبر نہیں آئیں گے تو بھائی کامیاب نہیں من جائے گا ستر سے سیونٹی نائن دے گا ہمارے لوگ کو نگال دیتے ہیں آپ دیکھو لوگتانتری بھارت میں ایک جج نہیں بڑا پچھلے دس سال میں آپ اس بات کو سمجھو کتنی بڑی ساجتر پچھلے ورکے بھی دو چار بڑے ہوں گے یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے نیتا جن کو اپنے ووٹ سے بڑا ان کو اس دکھائی نہیں دیتا بھائی جب آپ کا جج نہیں ہوگا تو پھر دس لاکھ کا جرمان میں تو دلگا لگے گا بھائی یا نہیں پھر سویدان کے انوچھے دوسری مانگے یہ ہوڑی چاہے نہیں ہوڑی چاہے پہلے والی سویدان کے انوچھے 38 کے تحت گھٹیت راشتہ انوچسوس جاتی جن جاتی آئے کوئی سویدانک سلطہ ہے اسے آیوک کو پرتیک راجے میں گھٹن ہو جس کے اتریک سیوہ نیورس آئی کوٹ کے جج ہو اس پرکار جلہ ستر پر آیوک کا گھٹن کیا جائے دیتا بھارت کے پرتیک جلے میں سی ایشٹی ایک جوکٹیو ایکس لیو جیو سپیشل کوٹ کے ستھاپنا کی جائے جو کھیول سی ایشٹی ایکٹ میں درج کیسوں کی سنوائی کرے اور آئیوک ان کی نگرانی کرے اور اس لیے میں نے کہا کہ بیار والوں کو بھی اپنے آئیوک بنا دینا چاہیے ٹھیک ہے یہ ہونا چاہے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بہت اچھے سی ایشٹی اٹرو سیٹی ایکس 1989 سہمت ہو یا نئی سہمت ہو بھائی بانچ کے لوگ ہاتھ نئے اٹھا رہے ہو دم میں ایک طرف ہوگے چلو آگے بڑھو SCST ور کے دکاری کرمچاریوں کا اجھ پدو پر SCST OBC ور کے ادھکاریوں کرمچاریوں کا اجھ پدو پر سموچیت پرتنتج ہے تو پرموشن میں ریجویشن کا پرادان کیا جائے تصہین ورگوں کا بیک لوگ پورتہ پور کرنے کے لیے وزید برتیبیاں چلا جائے ہمارے بہت سارے دکاری کرمچاری آئے ہیں آپ بھلے دیمے دیمے ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پر موزن میری جنویشان SCHTOBC کو لاغو کروا کے دیں گے اس دیش میں یاد رکھی ہو سم 1931 کے بعد دیش میں آج تک جاتی آدھاری جنگرنڈا نہیں ہی کی گئی اتا جاتی آدھاری جنگرنڈا کی ہم پورجور مانگ کرتے ہیں تتا جس کی اتنی سنکھے بارے اس کی اتنی حصداری کے تحت دیش میں واستک لوگ تندر قائم ہو سکے یہ وہ جنگسنڈکیا کے انوپاک میں آرکشنڈ بڑھائے جائے آپ چاہتے ہو جاتی کا جنگرنہ ہو ٹھیک ہے یہ ہے کہ سرکاری اپکرمت اتا سرستانوں کا نیجی گرن سویدان کی لوگ کلیانکاری راجے کی افدھانہ خلاف ہے کیونکہ یہ سرکاری نوپرے میں آرکشنڈ کو سباک کرنے کی ساجی سے اتا نیجی گرن پہ تفکال پرباو سے روک لگائے جائے آپ اس پہ سہمت ہو جب ہماری سرکار آوگی سارا جنگا نیجی گرن ہوا ان کا راشتے کرن کر دیں گے آپ چھتا مکر کینڈر اور راجے سرکار کے سبی کرمچاریوں کے لیے پرانی پینچن لاغو کی جائے یہ ہے کہ سہنا میں اگنیویر اسکیم کو ختم کر پرانی بھرتی ویبستہ لاغو ہو کیونکہ آپ نے دیش کی سرکسہ کے ساتھ کھلواڑ کی اور نوجوانوں کے بھرتی کے ساتھ لوگ اگنیویر سے واپس لوٹ رہے ہیں اس کو بھی ہمیں کرا کر دیں گے اور کسی میں ہمت نہیں کسان دیش کی ریڈ ہے اور ابھی جو کسان آندولر ہوا تھا اس میں جو جھوٹے مکد میں لگایا گئے تھے وہ مکد میں واپس ہو اور جو کسان سممان نیدی چھے جار روپے آپ دے رہے ہیں اس کو بڑھا کے چوبیس ہزار روپے کیا جائے یہ ہے کہ سویدہ نوکری میں آؤٹسورسنگ بھرتی کو تفکال ختم کیا جائے تتہ سویدہ پہ کاریے کرنے کرمچاریوں کو بھی نیمیت کرمچاریوں کا سمان ویتل اور انہیں سویدائی دی جائے جو صفائی کرمچاری انہیں سویدہ پچھلے پاچ برسوں سے ادھیک سمیہ سے تھے کے سویدہ پک رکھے گئے ہیں ان کو سمیدانی کاریشن کا نکوالن کرتے ہوئے نیمیت کیا جائے اب اس سے سہمت ہو بھائی پہلے تو ٹھیکے داری سوڑی نہیں چاہیے بگر جو ٹھیکے داری پہ ہے اگر سرکاری کرمچاری کو پچاس ہزار روپے ملنے تو اس کو بھی پچاس ہزار روپے ملیں یہ بات پہ سہمت ہو چلو ٹھیک ہے اور صفائی کرمچاری دلی کے تیار ہیں آپ کی مانگ ہم کو اگلے ایک مہنے پوری کروانے کے لیے یہاں کی سرکار سوید نمتنگے آپ چندہ نہ کریے یونی فرم سیویل کو لاغو کرنے سے پور سماجی کو رہتی کیر برابری سماعت کی جائے تتہ سیکسی کو لینڈی کے ستھاپنا سمانتہ ستھاپیت کی جائے اس کے بعد یو سی سی پہ آپ سے بات کریں گے اگر آپ الکسند کرو کے ویدود میں کوئی بھی کانون لاؤ گے ہم اس کا ڈراب پڑیں گے آپ کی ہیٹ سے ہیٹ بجھا دیں گے سرکار کے لوگوں اس بات کو یاد رکھنا اور بھائی آخری مانگ یہ ہے میں نے دادہ راستے دیکھ جی پڑ دیں گے میں مانگ بتا دیتا ہوں کہ اس گھٹنا کی سی بھی ایجانت ہو اور سرکسہ تو بھائی سماجی کرے گا تھارے مانگنے دے جنے والے تو ہے نہیں لیکن بڑی بات یہ ہے یہ سمجھنا پڑے گا کی دیش کے جب سرکار کے نیتاؤں کو سرکسہ مل سکتی ہے تو ہمارے نیتاؤں کو بھی سرکسہ ملنی چاہیے سرکار آتی جاتی رہتی ہے ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں آپ بھی ٹیکس دیتے ہیں ہماری سنکھیا جادہ ہے ہمارا ٹیکس جادہ ہے پھر سرکسہ آپ کو کیوں آپ کی تو سرکار ہے آپ تک بھی گوڑی چلا رہا ہے گوڑی تو ہم دلیت پیشڑے لکسند کی اکھانتی سے نکل کے جاری ہے اس لیے سرکسہ کی جائے مکہ منتری جی اتھر پردیش کو میں کہنا چاہتا ہوں اگر وہ سنت ہے اور اگر وہ نیائے کی بات کرتے ہیں کانون کے راج کی بات کرتے ہیں تو وہ وہاں سے پیروی کریں اور کیندر سرکار اگر سچی ہیں ان کا ہاتھ نہیں ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ کا اور کیندر گورنمنٹ کا تو وہ اس ریکارمنٹ کو جو ہے جو یو بی گورنمنٹ بھیجے اس کو فائنلائز کر کے آرڈر کریں سی بی آئی جانس کے ہم بتاؤں گے اس میں ساپ چوہے سامل ہیں یا بڑے بڑے عجگر جو ہیں سامل ہیں آپ کو پتا ہے پہلوانوں کے معاملے میں نیائے کیسے ہوا آپ نے دیکھا آپ کو یاد ہے پہلوانوں کا سمرتن بھی ہمارے ساتھ ہے اور یہاں مانیپور کی کچھ بیٹیا بھی بیٹھی ہے وہ ملنا چاہتے ہیں میں ان کو بھی سنوں گا اور ہماری بہن پردیبہ جی وہ بھی یہاں آج بھی ہیں جو پورویدھائے ہیں نوالگر سے ان کا بھی دھنیواز بہت سارے ساتھی جن کے نام چھٹ گئے ہیں یہاں ہم پرکار رہے گا ہمارے چھوٹے بھائی کی سسٹر سرکار بنا ٹھیک ہے تو وہ بھی بیٹیا یہاں آئی بھی ہے اور بہت سارے ہیں جن کے ساتھ انمیت کچار ہوا سب لوگ آئے ہیں اور ایک اگر مدی پردیش میں ہم لوگ پہلے تو لڑائی لڑی رہے مدی پردیش کے لوگوں کو رائشتان کے لوگ کہنا چاہتا ہوں بھائی میری جان کی رکشہ تو ہو جاگی چلو سرکشہ بھی انتجام ہو جاگا لیکن عام جمین پہ تو آپ لوگ بھی لڑ رہے ہو پورے بھارت میں بیہار ہو بنگال ہو رائشتان ہو مدی پردیش یوپی ہو اترہ کھنڈ ہو آپ کی رکشہ کون کرے گا آپ کو بھی تو گولی چل سکتی ہے اس لئے ہمیں سرکشہ کی نہیں یہ اپنی سرکشہ کی نہیں سماج کی سرکشہ کی جرت ہے اس لئے سرکار سرکشت محول لاغو کرے اور اگر سرکار پہ سرکشت محول لاغو نیوڑ تو سرکار کورسی چھوڑے کیوں جب رنچپک کے بیٹھے ہو بھائی آپ بڑی پر کو نیانی دے سکتے آپ رائشتان میں نیانی دے سکتے آپ بیہار بنگال میں نیانی دے سکتے آپ دلی میں نیانی دے سکتے آپ مدی پردیش میں اور کیدر سے نیان دے سکتے تو بھائی ہم اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سب لوگ کے سیوگ سے کہ رائشتان کے لوگ محنت کرنے پاس آؤ مدی پردیش کے لوگ محنت کرنے پاس آؤ چھتیس گھڑ کے تو اسی بار جو ہے آپ کا سکتہ کی چاہبی آپ کے ہاتھ میں مدی پردی رائشتان میں آ جاگی چھتیس گھڑ میں کیونکہ چناؤ جیسا ہوگا اس میں پانچ سات ورس ودایق جس کے پاس ہوں گے اس کے پاس چاہبی ہوگی اور ہم کام کرنے والے لوگ کو لڑا رہے ہیں تو ہمارا ودایق جو ہے ہو سکتا ہے وہ چیپ منیسٹر بن جائے یا ڈیپٹی چیپ منیسٹر بن جائے آپ کی سرکار میں عصداری ہو جائے اس لیے آپ سے کہوں گا مدی پردی رائشتان کے لوگ زیادہ تعم کریں اور آپ یہاں آئے پونے دیکھو بھائی ہاں ای بیم کے خلاف بھی یہ کہہ رہے ہیں میں نے گانے میں وہ سندے دیا تھا کہ ای بیم کا علاج بھی ہمیں لوگ کریں گے ہم ای بیم کے بھی خلاف ہیں اب میری آخری بات سنو جو بہت ضروری ہے ہم سرکار کو پندرہ دن کا سمیں دے گے اگر سرکار نے پندرہ دن میں ہماری بات نہیں مانی پھر ہم پی سی کر کے اپنی آگے کی یوجنہ کے بارے بتائیں گے اور میرے دوئے ماننا ہے کہ پورے دیش میں ہم جن ڈاغرن کر کے بائیس پرسنٹ ٹھڈل کاشٹ اور باون پرسنٹ پچھڑے ور کے لوگوں کو اور انہم سنکھے لوگوں کو جو ہائی کٹھا کرنے کام کریں گے اور ان کو دو دشمن کی پہچان کروائیں گے اور ہمارا پریاس یہ رہے گا کہ بہجن سماج راج کرے ان کے ساتھ انیاں ہونا بند ہو اب اگر آپ کے یہاں وہ یادرہ آئے گی تو آپ لوگ محنت کرو گے نہیں کرو گے بتاؤ اگر دوبارہ بلاؤں گا آوگے نہیں آوگے کجیس اچھو پچھلی بار ہم چلے گے اس بار اور چلے جانگے بہت بہت سنواز ایک آخری میرا یہ ایلٹی میٹم ہے دیش کے پردان منتری کو میری بات کو گوھر سے سن لینا میڈیا کے جریعے پردان منتری دیکھ چلا ہی جائے اگر منی پور کا نیائے نہیں رکا اور منی پور کے مکھے منتری کو نہیں ہٹائے گیا اور وہاں کانون کا راج استھاپیت نہیں کیا گیا تو بہت جل میں جنتر منتر پہ اینیسٹریت کالیڈ منی پور کے لئے بیٹھوں گا کیوں کی میں سب کچھ پردانس کر سکتا ہوں لیکن بابا صاحب نے بیٹھ رہنے کہا کسی بھی دیش کی ترقی کا فیرمانہ او دیش کی مہلائے ہیں اور ہم پردھا برانتے بھارتی ہیں اگر منی پور کی بیٹیوں کے ساتھ انیائے ہوگا تو ہم بوچ ہپا کے گھر میں نہیں بیٹھیں گے اسی جنتر منتر پہ میں چاہتا آپ کو راملہ میدان بھی بلائے لیتا پتا ہے اس لیے بولایا کہ جنتر منتر کا اتھیاس ہے آپ نے اکیس بھائی کو مجھے طاقت دی اور یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہلوان بیٹیوں پہ لاتیاں چلائے گئی اوڑن میں نہیں دائے کہ جپن کا حساب کرنے کے لیے میں نے آپ لوگ پہ بولا بہت 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 تھانے والد چے لیل چے رہت چے بندل چے جہار چے سویدھان چے سویدھان ہماری ایکتا جندہ بہت جندہ بہت ایک ریکویس جیسے رام سے آئے ویسے ہی جانا جیسے رام سے آئے آپ ویسے ہی جانا آپ کی جان کی مٹی ہے میری لیے بہت چے سویدھان چے سویدھان ایسے ہی جانا آج نے دیش پہ بتا دیا کہ بیمار میں آجات سماج پڑھتے چھکے گی سنے بہت